بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر انیل شفی ہوں میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں اور آج کا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک میں نے چوز کیا ہے یہ ٹاپک میں نے یہ دیکھا کہ میرے بہت سارے پیشنٹس جو کہ بیسیکلی ڈیپریشن کے اور انزائیٹی کے پیشنٹس تھے وہ مجھ سے یہ سوال پوچھتے تھے تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو ہم بڑھائیں اور ہوتا کیا ہے کہ اکثر مثال کے طور پر اگر میرے پاس ایک انزائیٹی ڈیسولڈر کا پیشنٹ آتا ہے اور میں کوئی ایک دوائی سٹارٹ کرتا ہوں وہ دوائی عموماً تو دو ہفتے میں اس کا اچھا فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر دو تین ہفتے میں اس کا اچھا فائدہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ہمیں دوائی تبدیل کرنا پڑتی ہے تو ایسے بہت دفعہ ہوا کہ مثال کے طور پر پیشنٹ پہلے لے رہا تھا اور ہم نے دو تین ہفتے دیکھا اس سے فائدہ نہیں ہوا تو میں نے دوائی کو چینج کر کے سلٹرالین دوائی سٹارٹ کی اب سلٹرالین جو ہے جب میں نے سٹارٹ کی تو وہ ففٹی میلی گرام کی ڈوز سے عموماً جو ہے نہ وہ ہوتی ہے اس کی گولی تو پیشنٹ پریشان ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میری بیماری زیادہ سیریس ہو گئی ہے کہ پہلے آپ دس میلی گرام کی گولی سے علاج کر رہے تھے اب آپ پچاس میلی گرام کی گولی پہ ایک دم سے آگئے ہیں تو یہ کیا جو ہے نہ وہ مسئلہ ہے اسی طرح سے کبھی کبھار اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ پیشنٹ جو نیند کی گولی مثال کے طور پر ایلپرازولیم جو ہے زینیکس یا ایلپ کے نام سے آتی ہے زیرو پوائنٹ فائیو میلی گرامز وہ یوز کر رہے تھے اور میں اگر اس کی جگہ پر ان کو کبھی لیکزارٹرنل برومازی پام جس میں ہے سیمبرو کے نام سے بھی تو وہ تھری میلی گرام والی گولی ہے وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں یہ تو ہم پہلے زیرو پوائنٹ فائیو کی لے رہے تھے یہ تو ایک میلی گرام سے بھی کم کی گولی ہے آپ نے تو تین میلی گرام والی گولی دے دی ہے تو اتنی ہائی ڈوز کیوں دے دی ہے اسی طرح سے انٹی سائکارٹیکس میں جو لوگ رسپیریڈون لے رہے تھے وہ ون میلی گرام لے رہے ہیں اور میں نے اس کی جگہ اگر کٹایا پین سو میلی گرام شامل کی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنی ہائی ڈوزز ہمیں کیوں دے رہے ہیں تو میں آج یہ ویڈیو جو ہے اس کنسپٹ کو کلیر کرنے کے لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہوتا کیا ہے کہ ایک کامن دماغ میں یہ بات انسان کے دماغ میں ہوتی ہے کہ اگر ایک گولی پچاس میلی گرام کی ہے تو یقیناً وہ دس میلی گرام والی گولی سے زیادہ طاقتور ہوگی اور اگر زیادہ طاقتور ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی زیادہ ہوں گے جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک دوائی جو ہے وہ ایک مالیکیول دوسرے مالیکیول سے مختلف ہوتا ہے یعنی ہم یہ معاظنہ نہیں کر سکتے کہ جی اگر ایسیٹیلو پریم دس میلی گرام ہے تو وہ دس میلی گرام سلٹرالین کے برابر ہوگی ایسا نہیں ہوتا بلکہ ہوتا کیا ہے کہ ہر مالیکیول کی کیونکہ اپنی وہ ڈیفرنٹ اس کی کیمسٹری ہے تو ہر ایک کے مختلف ڈوز ہوگی میلی گرام کی جس پہ فائدہ ہونا شروع ہوگا ایک رف اگر میں آپ کو مثال دوں تو اگر ایک بندہ دس میلی گرام ایسیٹیلو پریم لے رہا ہے تو وہ رف لی جو ہے نا وہ سو میلی گرام سلٹرالین کے تقریباً برابر بنے گا اسی طرح سے اگر ایک بندہ 0.5 میلی گرام لے رہا ہے الپریزولیم تو تقریباً 3 میلی گرام برومازیپام کے برابر بنے گی ڈوز تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ اس میں سے ڈریکٹ ایک مالیکیول کا دوسرے مالیکیول کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہر مالیکیول کا مختلف ہوتا ہے تو سوال یہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں پھر کیسے پتا چلتا ہے کہ فلان دوائی کی اتنی مقدار دوسری دوائی کی اتنی مقدار کے برابر ہیں اس کا پتا چلتا ہے ریسرچ کے ساتھ یہ جو مالیکیولز ہیں ان پر بہت زیادہ ظاہرہ کے ریسرچ ہوئی ہے اور ریسرچ میں یہ دکھا جاتا ہے کہ کس مالیکیول کی کتنی مقدار رفنی دوسرے مالیکیول کی مقدار کے برابر ہے طاقت میں تو یہ جو اداد و شمار ہیں یہ جاننے کا بہترین طریقہ آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو ابحام ہے تو آپ اپنے سائیکائٹرس سے پوچھیں ظاہر ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کون سی دوائی دوسرے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ یا کم طاقتور ہے لیکن خود سے رائے مت قائم کریں کیونکہ اگر آپ یہ سوچ لیں گے کہ اگر میرا سائیکائٹرس مجھے ہائی ڈوز دے رہا ہے ایک دوائی کی جبکہ میں ایک اور دوائی کی کم میلی گرامز لے رہا تھا تو شاید یہ غلط ہے تو ایسا نہیں ہے تو اس کنسپٹ کو کلیر کرنے کے لیے میری آج کی یہ ویڈیو تھی مجھے امید ہے کہ اس سے کچھ آپ کی رہنمائی ہوئی ہوگی اور کچھ کنسپٹس کلیر ہوئے ہوں گے دوائیوں کے بارے میں تو مجھے بتاتے رہیے گا کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تاکہ میں آپ کی رائے کی روشنی میں ان کو بہتر بنا سکوں بہت شکریہ